اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل عجت ابن الحسن اللہ سکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلی آبائی فی آزہ سعات وفی کل سات ومن ساتن لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلن وائنن ناحتا تسکنو ورزقتو ام وطمت او فیہا طویلا ربی صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجعالی محمد بلد ترسلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم وآلہ الطیرین الطاہرین الماسومین المنتجبین المعبیجین المظلومین الماسومین اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ بلد اللہ علیہ محمد ومنکرین فضائلہ من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بعد و فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن انتصر بعد ظلمہی فاولائکم علیہم من سبیل سلوات بلند و راصلہ اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلندی سلوات پڑھیں سب سے پہلے آج کی سفہ انتدار اور اس پر حاضر انتدارین کے دلوں میں موجود ورائت غلی مطلق کے وسیلہ درخواست بودار ہوں اپنے اس بارس کے حضور جو پردہ ایک 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 میں شاہ سوار وادی نور کی ایسیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب قیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کہ کائنات کو سمجھائے کہ علی قلبی واجد تحالی حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت دعا ہے کہ اس ذکر کا رب ندیم بھائی کے مرہومین کو اور حاضرین مجلس کے دوام مرہومین کو جوار رحمت معصومین علیہ السلام میں بولند مقام آتا فرما چونے ہوئے لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ جن کا انتخاب پہلے ہو چکا ہے وہی مجلس پہ آتے ہیں جس جس بندے نے استغاسہ مظلوم پہ لبیک کہا ہے وہ مجلس شبید میں آتا ہے ورنہ استہار تو سارے ہی پڑھتے ہیں اعلان بھی سب ہی سنتے ہیں بعض حضرات اپنے علمی زوم میں مجلس میں نہیں آتے ہیں زاکرین جو پڑھیں گے وہ تو ہمیں پہلے ہی آتا ہے میرے مہترم بھائی یہاں زاکرین کے الفاظ سننے کے لیے تھوڑا ہی آیا جاتا ہے زاکرین کے فکریں سننے کے لیے یہاں نہیں آیا جاتا اس مجلس کی فیضاء شرازی صاحب دل بدل دیتی ہے تو جہاں بیٹھتے ہیں ان کا تذکیہ نفس ہو جاتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں چونکہ یہ دریائے طہارت ہے اور جو دریائے طہارت سے گلر جاتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اور نہ آکے بھی کیا کر لوگے تمہیں یہ مجلس کوئی مرزا نظیم کروا رہا ہے حسان ریزوی صاحب کرواتے ہیں جعفر شاہ صاحب کرواتے ہیں اس کا انتظام شہدادی کے پاس ہے سیدہ کے پاس انتظام ہے مخدومہ کے پاس اس کا اختیار ہے پہلا فکرہ کہنے جا رہا ہوں بہت زیادہ وقت مجھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں رہنا ہے شہدادی کے اختیار کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سیدہ کا اختیار کیا ہے ایک فکرے میں حسنہ ام کی پاک امہ کے اختیار کا ایک استعارہ آپ کی خدمات میں پیش کر رہا ہوں کہ سیدہ کا یہ اختیار ہے کہ اگر شہدادی راضی ہو جائے تو اپنے دروازے پہ جھکے ہوئے چھے سو سال کے بھوڑے کو ایمان کے دس میں تخت پہ بٹھا دیتی ہے اور ناراض ہو جائے تو تخت پہ بیٹھوئے کے گلے میں لانت تک ہوں نہیں ہے آبا آبا سلام جندویہ بہت چکی آپ جیئے میرا سلام آپ جیئے یہ میری مقدومہ کا اختیار ہے یہ شہدادی کا اختیار اور جن پہ شہدادی راضی ہیں وہی مجلس میں آتے ہیں باقی رہا ذمہ داریوں کا احساس تو وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے ہماری اپنی ذمہ داری ہیں دیکھیں میں نے لفظ ذمہ داری استعمال کیا ہے خاموشی چھا گئے ذمہ داری کا احساس ہو گیا کچھ آپ کی ذمہ داری ہیں کچھ ہماری ذمہ داری ہیں مشہور ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں شہرت تو کوئی بڑی بات نہیں بہت سے ذاکرین ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے لیکن حسین انہیں جانتے ہیں لیکن شبیر انہیں جانتے ہیں اور ان کا جان نہیں ضروری وہی جانتے ہیں انہیں ہی معلوم ہے کہ کون قریب ہے کون قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے سر اٹھانا پچھلے دنوں میں کرولا حاضر ہوا کبھی کبھی احساس ہوا کہ روح بھی ہے روح بھی ہے ورنہ زیارت بڑی مشکل ہے ہر بندہ زیارت نہیں کر سکتا بڑی مشکل ہے زیارت اور وہ بھی کرولا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کرولا سے ہی آغاز کروں اور ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے کہ میں آپ سے روح سچا ہوں گا توحید 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 بندے ہم سے منوانا چاہتے ہیں توحید لیکن وہ بے شعور ہیں جو یہ سمجھنے ہیں کہ مجلس کا استماع توحید نہیں مانتا ہم ہی تو توحید مانتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا ہے تو مجلس میں تمہارے پاس اللہ کے ہونے کی وہ دلیل نہیں جو ہمارے پاس ہے آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں بہت خوبصورت سن رہے ہیں زاکر کا تو شوق پورا ہی نہیں ہوتا آپ کڑے بھی ہو جائیں آپ لیٹ بھی جائیں تو زاکرین کا تو شوق پورا نہیں ہوتا بندہ تو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ داد ہو اس سے بھی زیادہ داد ہو اس سے بھی زیادہ داد ہو میں توحید کی دلیل جو بندے اللہ کو نہیں مانتے اس ممبر کی وساطت سے ان تک توحید کی دلیل ساجد پہنچانے جا رہا ہوں کہ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے یہ میں نہیں کہتا کہ جس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ متفق نہیں جس کا نہیں اٹھا اس کا اگلے مزرے پہ اٹھ جائے گا اور جس کا اس پہ نہیں اٹھا اس کا اگلے مزرے پہ اٹھ جائے گا کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتھارا کیا ہے کیا کہنے آپ آپ یہ سلامت رکھ آپ کی زندگی بہت اچھے بھی کیا کہنے آپ کے سمجھ کیا کہنے آپ جناب آئیے جنابِ ملک منتظر مہدی ساتھ یہ نام نہیں ہے منتظر مہدی نام نہیں مذہب ہے منتظر مہدی نام نہیں پورا مذہب ہے یا امام الملکہ آجل آجل یا امام الملکہ آجل آجل دو مصرے منتظر آپ کے آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا انہیں پھر دور آ رہو تو عید کی دلیل پیش کرو کربالہ فرش کے سینے پر سجادی اس نے کربالہ فرش کے سینے پر سجادی اس نے اب بھی پوچھو کہ میرے رب لے اب بھی پوچھو کہ میرے رب لے بولو اب بھی پوچھو کہ میرے رب لے اتارا کیا ہے جن بندوں کو آزان یاد ہے نا جن بندوں کو آزان آتی ہے وہ اگلے دو مصر ہوگا لطف لیں گے اس میں کون کون سے نام آتے ہیں اللہ اتبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ علی انولی اللہ یہ چار نام آ رہے ہیں تین نام آ رہے ہیں اللہ محمد علی تین نام ہیں اللہ محمد علی یہ آزان بربار شاد میں بھی ہوئی تھی اور اس وقت سیدو ساجدین بھی کھڑے تھے چاپ آدان ہوئی تھی تو وہ مندر آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں سن کے دربار میں سجاد آزان کہتے تھے سن کے دربار میں سجاد آزان کہتے تھے اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے کیا بات آپ کیا کہنے آپ جیہا آپ آپ کی زندگی سن کے دربار میں سجاد آزان کہتے تھے سن کے دربار میں سجاد آزان کہتے تھے سن کے دربار میں سجاد آزان کہتے تھے اس میں سب نام اچھا میں سید ہوں اور سعداد کا احترام کرتا ہوں سعداد کو ہی پہلے سعداد کا احترام کرنا چاہیے لیکن دو مصرے میں پڑھ رہا ہوں کچھ بچوں پہ اعتراض ہوئے ہر سید کا احترام میں نہیں کرتا پہلے سید مانوں گا تو پھر سید کا احترام کروں گا پہلے سید مانوں گا تو پھر سید کا احترام کروں گا اب یوں نہ ہو کہ منتظر سمجھے میں آیا ہوں تو سارے کسی اور فکر میں چلے گئے ہیں مصرے پسندائے پڑھوں گا میں آرام سے آواز فیصل آباد میں ان دو مصروں کی گونج اگلی مجلس تک تو رہ جائے گی تیرا مارچ کو میں آؤں گا پھر اس کی گونج سنوں گا جو بن کے احترام کروارے ہیں جو ہیں اور وہ احترام کروارے ہیں ان کی خدماتِ عالیہ میں مزارش کر رہا ہوں جو منکرِ غدیر کی ہر بات مان لیں جو منکرِ غدیر کی ہر بات مان لیں جو منکرِ غدیر کی ہر بات مان لیں ممکن نہیں کہ ہم انہیں سادات مان لیں کیا کہنا ہے آپ جی ہو آپ کی زندگی ہو سلامت رہا ہاتھ بلند کروارے ہیں جو منکرِ غدیر کی ہر بات مان لیں سارے بولو سارے بولو میر ابو سالح صاحب آپ کئی بار کربلا گئے مولا بار بار اور لے جائیں اچھا یہ جو ہے نا کہ بندے کی نیت ٹھیک ہو تو پھر حسین بولاتے ہیں نہیں وہ بندہ بولا کے اس کی نیت ٹھیک کر لیتے ہیں وہ بندہ بولا کے نیت ٹھیک کر لیتے ہیں نیت ٹھیک یہ کئی بندوں کا ویزہ نہیں لگتا کئی بندوں کا ٹکٹ نہیں ہوتا انہیں پھر برادری کے تانے ملتے ہیں ہندروں نے ٹھیک ایسا نہیں میں اہل سنت حضرات سے بھی کہوں گا تم بھی جائے کربلا جاتے بھی اور جانے کی وجہ کیا ہے توجہ جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش ترے مصر آگلہ سننا آگلہ مصرہ سننا پہنچے تو پھر ہاتھ اٹھانا فرق ہو جائے گا جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے بس آخری مصرے اور انہی پہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں میرے حضے کی مجلس ساجد ہو گئی جتنا میں نے پڑھ لیا آپ کربلا جائیں جی کس پہ جی آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا یہ سارا میں اسی پہ پڑھ رہا ہوں وَلَمَنِنْتَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی پھر اس سے سبیل پر کچھ پوچھا نہیں جائے یہ سورہ مبارکہ شورہ کی آیت نمبر اکتالیس ہے سورہ مبارکہ شورہ کی آیت نمبر اکتالیس ہے یہ مظلوم کی مدد ظلم ہونے کے بعد یہ کیسے کی جائے اور میں چھوڑنا چاہ رہا تھا آپ نے پھر چھیڑ دی ہے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کون کرے بھئی میں چوک میں کھڑا ہوں لٹ رہا ہوں اور منتظر بھائی کو بات میں پتا چل گیا تو کہیں جی کیا مدد کر سکتا ہوں مدد تو اس وقت چاہیے جب ظلم ہو رہا ہے توجہ کرمائیو تو میں نے تلاش کیا گئے یہ ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کیسے ہوتی میں نے ایک مظلوم لونڈا جو عہد میں مظلوم تھا اس کا دانت زخمی ہوا تھا ٹوٹا نہیں تھا دانت زخمی ہوا تھا رسول کا دانت ٹوٹا نہیں تھا جس کے موں میں دانت نہ ہو وہ ہمارا رسول نہیں ہوتا دانت زخمی ہوا تھا ٹوٹا نہیں تو وہ دانت زخمی ہونے کی خبر کرن پہنچ گئے وہاں ایک سچا عاشق رسول تھا صرف جلوس نکالنے والا نہیں صرف دیواریں کالی کرنے والا نہیں بھئی دوجہ اسے پتا چلا سرکار دو عالم کا دانت زخمی ہوا ہے اس نے زمین سے پتھر اٹھایا ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ لی توڑ لی ہے خود توڑ لی ہے سرجن سے نہیں نکلوائے پتھر سے توڑے اس نے پتھر سے دانت توڑا میں نے سوچا کہ عویس تو سرکار دو عالم کا لگتا بھی کچھ نہیں کوئی رشتہ بھی نہیں اس نے دانت توڑ لی ہے تو علی کو سگب آئی ہیں علی نے دانت نہیں توڑ لی علی کا تو خونی رشتہ ہے چچازاد بھائی ہیں اور وجہ علی ملدن کا سلطان نصیرہ کا سمر ہے علی کو توڑنا چاہیے تھے میں نے عالم تخیل میں بارگاہے امیر مومنین میں حلس کی سرکار آپ نے اپنے دانت نہیں توڑے اس نے عویس نے توڑ لیے سرکار نے فرمایا میں نے اپنے نہیں توڑے میں ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھا میں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے ہیں نیالہ حسین جاگنا میں نے مصطفیٰ کے دشمنوں کے توڑے ہیں نیالہ حسین جاگنا میں نے مصطفیٰ کے دشمنوں کے توڑے ہیں عویس کیونکہ میدان عہد میں موجود نہیں تھا اس نے دشمنوں کے نہیں توڑے وہ میدان عہد سے وہاہر تھا اسے بعد میں پتا چلا اس نے سوچا پتا نہیں یا محرق میرے بارے میں کیا لکھے گا میں محمد کے ساتھ تھا یا مصفیان کے ساتھ تھا اس نے زمین سے فتھر اٹھایا ایک ایک کر کے اپنے سارے دام توڑ دیئے لہو بہنے لگا بہتے ہوئے لہو کے ساتھ محرق کی آنکھوں میں آنکھیں لالکے اویس نے کہا میرا بہتا وہ لہو دیکھ لے اگر میں عہد میں ہوتا تو محمد کے ساتھ ہوتا مسلمان یہی دلیل ہے ماں تک کی یہی دلیل ہے زنجیر کی ہمارا زنجیر زن اپنے لہو نکال کے مسلمانوں کا بتاتا ہے دیکھ لو ہو گیا تھرکر آپ کیے سلامت ملکبولو حیدری یہ ہے ظلم ہونے کے بات مظلوم کی مدد بس حادری ہو گئی وہ مصرے جن کا وعدہ تھا وہ عرض کر لوں اب آہد کا ترجمہ بھی ہو گیا پہلے بھی یہی پڑھ رہا تھا آپ کربلا جائیں میرا دل چاہ رہا ہے تیرے فون نے میرا ذہن تبدیل کرتا کئی بندے اوپر چادر لے کے کال سن لیتے سمینا ساتھ آواز نہیں گئی قبر حسین دیکھ کر عباس کی قسم منتظر مصرہ سننا قبر حسین دیکھ کر میرا ابو صالح علی صاحب اب اب جائیے گا کربلا تو جو عامل بتا رہا ہوں یہ کیجئے گا قبر حسین دیکھ کر عباس کی قسم جی چاہتا ہے حج کروں احرام باندھ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لبے یا حسین لبے یا حسین چلا درہ خاموش میں مصرے پہنچاؤں گا پہنچیں گے منتظر پڑے گا تو سپیکر چل جائے آواز آئے گی قبر حسین دیکھ کر عباس کی قسم جی چاہتا ہے حج کروں احرام باندھ کے اور دریا کے پانیوں میں بہانہ نہیں مجھے بیجوں گا اپنے عشق میں پیغام باندھ کے دریا کے پانیوں میں بہانہ نہیں مجھے یہ چل سکتا ہے بھئی جلدی جلدی بسی اللہ باسم عسستی حسین 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 موسیقی 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 بابر جاگنا خط لکھ کے خط لکھ کے جو حبیب بولایا حسین نے مصرہ پہن جائے تو پھر لاؤڈ سپیکر کی کمی محسوس نہ ہو خط لکھ کے جو حبیب بولایا حسین نے بیٹوں سے بھی قریب سولایا ہو موسیقی موسیقی خط لکھ کے جو حبیب آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ خط لکھ کے جو حبیب بیٹوں سے بھی قریب اور مصرہ سنیے گا یہ بات جا کے جون کی آنکھوں سے پوچھئے مصرہ سننا یہ بات جا کے جون کی آنکھوں سے پوچھئے کیا کیا دیا پوچھا کے دکھایا یہ بات جا کے جون کی آنکھوں سے پوچھئے کیا کیا دیا پوچھا کے دکھایا آخری دعا مصرے اور سلام کر رہا ہوں اور کی جبی پہ باندھ کے رومہ علیہ السیدہ منتظر مصرہ سننا اور کی جبی پہ باندھ کے شرازی صاحب میں اپنی زندگی قربان کروں اگلے مصرے پر اور کی جبی پہ باندھ کے رومہ علیہ سیدہ بندے کو اپنے رب سے ملایا حسین بندے کو اپنے ملے باثورو اور کی جبی پہ باندھ کے پیچھپ پہارا